پاکستان کرکٹ ٹیم کرکٹڑ کا انٹین تھا کہ وہ تیز کھیلنا چاہتے ہیں وہ اس میچ کو فنش کرنا چاہتے ہیں لیکن تیز کھیلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم غلط بال کو بھی چوائز کریں شورٹ سیلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ استریلین پلیئرز کو دیکھیں آپ نیز لینڈ کے پلیئرز کو دیکھیں ان کا شورٹ سیلیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس بال کو وہ ہٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ پورا ہٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ڈبل مائنڈ نہیں ہوتے ان کا پلان اس طریقے کا ہوتا ہے اب ہمارے پلیئرز کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگریشن ضرور شو کرنا ہے لیکن آپ کا شورٹ سیلیکشن اور بال کس جگہ پر ہے اس چیز کا جائزہ ضرور لے لیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ ہوا چلا ہس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک سو چوراسی رن عام طور پر ماہرین کی رائے کے پاکستان کو بنا لینے چاہیے تھے پاکستان ٹیم تھوڑی سی کچھ ضرورت سے زیادہ اگریشن میں چلی گئی یا پہلی دو وکٹی گرنے کے بعد پریشر میں آ گئی رزوان نے اچھی فارم میں دکھائی دیا ہمیں اس سے پہلے آئرلینڈ کی سیریز میں ہم نے دیکھا یہاں پر بھی وہ ان کی انٹینٹ ضرور دکھائی دی تھی لیکن وہ زیرو پہ کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن سائم ایوب اس وقت پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا کنسرن دکھائی دے رہے ہیں سائم ایوب سے جتنی ایکسپیکٹیشن وابستہ کی ہوئی تھی سائم ایوب اب تک ان پہ پورا نہیں اترے اور میچز کی تعداد بڑھتی چلی جاری ہے سائم کی جانب سے پرفارمنس سامنے نہیں آ رہی سائم کے بارے میں لوگ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دو فلڈر ایک میٹوکیٹ پہ ایک سکوائر لیک پہ لیلو سائم ایوب ایک چھکا مار لیں گے تو مار لیں گے پھر دوسرے چھکے میں وہیں پر ہی کیج دے کے آ رہے ہیں تو اگر آپ کے بارے میں اتنا پریڈکٹیبل ہو جائے ماحول تو پھر آپ کے لیے تو سروائف کرنا مشکل ہو جائے گا سائم ایوب جتنا آپ کو بابر آزم نے ٹیم مینجمنٹ سپورٹ کیا اتنا عام پلئیر کو سپورٹ نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے انیلسٹ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جتنے آپ شائقین کرکٹ ہیں وہ سب آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ سپورٹ آہستہ اس تک ختم ہو رہی ہے وہ سپورٹ آہستہ اس تک کم ہو رہی ہے ملین ڈالر کوسٹن یہ ہے کہ کیا سائم ایوب کو پرسوں کے میچ میں کھلانا چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے کیونکہ بائیس میچ بہت ہو جاتے ہیں آپ کا کانفیڈنس ایسا نہ ہو کہ مزید شیٹرڈ ہوتا چلا جائے اور آپ ورلڈ کپ میں جائیں تو آپ کا کانفیڈنس شیٹرڈ ہوا ہو کنٹینیوشن میں سائم ایوب کو اپننگ سلوٹ کے اوپر موقع دیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ورلڈ کپ میں فخر زمان سے رنز نہیں ہو رہے تھے وہ مکمل آؤٹ آف فارم تھے لیکن جب انہیں تھوڑا سا آرام دیا گیا اس کے بعد فخر زمان پاکستان کے سب سے کی پلئئر بن گئے تھے اور انہیں رنز سکور کیے تھے ہمیں اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ کسی جگہ پہ کسی پلئر سے اگر مسلسل پرفارم نہیں ہو رہا تو اس کو ایک یا دو میچز کے لیے آرام دے دیا جائے آپ نے جو ٹیم سیلیکٹ کی ہے اس کے اندر آپ کے پاس بیٹنگ آپشن بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ کے صرف عثمان باہر بیٹے ہوئے آپ کے پاس دوسرا کوئی بیٹر باہر نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ ان کو ریپلیس کر دیں گے صرف ایک عثمان کی صورت میں یا تو آپ نے پانچ فاس بولر ویسٹ انڈیز کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے غلط کھلا لیے کیونکہ آپ انگلینڈ کی کنڈیشن میں بھی تین فاس بولر کے ساتھ جا رہے ہیں تو ویسٹ انڈیز کی کنڈیشن میں کیا پانچ فاس بولر سے کھیلیں گے وہاں پر تو فاس بولر کی تعداد اور کم ہو جائی گی تو آپ کی سیلیکشن کا کرائیٹیریا اگر آپ نے ان بیٹرز کو یہ کانفیڈنس دینے کے لیے آغا سلمان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا کہ ان پہ پریشر نہیں ہوگا کہ انہی کو میچز ملیں گے تو یہ آپ کا آئیڈیا باؤنس بیک بھی کر سکتا ہے اتنے بڑے ایونٹ کے اندر کوئی ایسا پلیئر آوٹ آف دی باکس بھی پرفارم کر لیتا ہے خیر اب اس ٹیم پر بھی میں بات کروں گا کئی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے ورک لوڈ مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کون سے بولرز کو اگلے میچ میں موقع دینا چاہیے کس کو موقع نہیں دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آج انین پریمیر لیگ کا سیونٹین ایڈیشن ختم ہو گیا ہے کنگ خان شاروخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائزرز تیسری مرتبہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہو گئی آج سن رائزرز ایدراباد کو آٹھ فکٹ سے شکست دی لیکن ان کے اپنے جو ایک اور بھی حران کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دونوں فائنلس ٹیم ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی بات کر لو یا میں سن رائزرز ایدراباد کی بات کر لو جنہوں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہونے والا فائنل کھیل ہے ان میں انس ٹیم کا کوئی ایک کھلاڑی بھی انڈیا کی پندرہ رپنی سکوارٹ کا حصہ نہیں ہے جس نے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں پاٹسپیٹ کرنا ہے جو ٹیم آئی پی ایل میں سب سے آخری نمبر پر رہی ہے اس کے سب سے زیادہ کھلاڑی ممبئی انڈیا کے چار کھلاڑی بھارتی ٹیم کا حصہ ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ انڈیا سیلیکٹرز آئی پی ایل کو اتنی اہمیت نہیں دیتے بلکہ کلاس کو اہمیت دیتے ہیں وقتی طور پر کسی ایک پرفارمنس کو اہمیت نہیں دیتے اسی طریقے سے آج جس طریقے سے سن رائزرز ہیدراباد کے ٹاپ آڈر بیٹر پرفارمن کرتے ہوئے آ رہے تھے آج وہ پرفارمن نہیں کر سکے سب بات یہ کر رہے تھے کہ ابی شیخ دو سو سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں سب سے زیادہ چھکے لگائے ہیں انہوں نے آئی پی ایل میں ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا لیکن دونوں میچز کے اندر جو مین میچز تھے ان کے چاہے سیکنڈ کالی فائر کی آپ بات کر لیں یا پھر آپ بات کر لیں اس فائنل کی دونوں میں ابی شیخ پرفارمن نہیں کر سکے تو تنگ ٹینک ایسا ہونا چاہیے ہم آئے ایک پی ایس ایل کے اوپر ٹیم بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک کھلاری نے پرفارمن کر دیا وہی پس پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوگا سسٹم کو انڈریسٹینڈ کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے اور پھر آئی پی ایل کے بارے میں ورات کولی نے کیا کہا یہ بھی میں آگے سنواؤں گا یہ ہمارے ٹاپک ہوں گے آج کے شو میں آہ میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارم آہ ٹیسک کرکٹ آہ زبردست قسم کے بالر فرس کلاس کرکٹ میں انہوں نے بہت ہی نمائع مقام حاصل کیا سج بولتے ہیں کھل کے بولتے ہیں جو بات دل میں ہوتی ہے وہی ان کی زبان پر ہوتی ہے اسی وجہ سے آہ کسی سسٹم میں نظر نہیں آتے وہ حالانکہ جو ان کی دومیسٹک سطح پر پرفارمنس رہی ہے آہ فارم آہ ٹیسک کرکٹر ہیں ایشیا کپ میں ملکی نمائنگی کر چکے ہیں عبدالعوف کو بہت ساری جگہوں پہ ہونا چاہیے تھا تینکیو وری مچ عبدالعوف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کا بہت بہت شکریہ سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے فارم آہ فرس کلاس کرکٹر ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ رہے آہ ٹاپ کلاس کرکٹ بھی کھیلی آہ کھیلائی بھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے بھی ذمہ داری ہیں انجام جی شویب عبیب بھئی تینکیو وری مچ شویب بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ جبکہ امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شو کی جان فارم آہ فرس کلاس کرکٹر ون ٹو تھری ساجد خان بھئی ساجد بھئی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بھئی آہ آتا ہوں رو بھئی ایک سیکنڈ ذرہ آپ کے ایکسپیرینس شویب بھئی سے ذرہ سٹارٹ لوں گا موسٹ ایکسپیرینس پرسن بیٹھیں شویب بھائی یہ پاکستان ٹیم کو کل کا میچ جیتنا چاہیے تھا جو رنز آپ نے روک لیے تھے آپ کے بولرز نے جو سب سے اچھا سائن تھا کہ ڈیت آورز کے اندر بڑا سکور نہیں ہونے دیا آپ نے ان کو روکا لیکن جو پرابلم ہوئی شویب بھائی وہ پرابلم یہ تھی کہ پاکستان کے اس طریقے سے بیٹنگ جو ہے نا وہ تیز کھیلنے کے چکر میں لگی رہی دو جلدی آؤٹ ہونے کے بعد بھی ہمارا سپارک یہی تھا کہ میچ کو ختم کرنے لیکن ویسا ہم کر نہیں سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے یہ کل کا جو میچ تھا جس سٹیج پہ ون ایٹی ٹو پہ آؤٹ کر دیا تھا اور پھر کہا جاتا ہے کہ مادرن کرکٹ مادرن کرکٹ میں ون ایٹی ٹو رنز کچھ نہیں ہوتے پھر جیسے سب سے ہماری بیٹنگ لائن تھی اور یہ جو ہمارے میڈل آرڈر بیٹس من تھی یہ فارم میں تھے تو یہ میچ ہنڈرڈ پرسنٹ جیتنا چاہیے تھا یہ میچ آتے ہیں سب سے پہلے بالنگ پہ دیکھیں بالنگ بولروں نے بڑی اچھی گین کرے ہاری سروف کا بہت اچھا کم بیک ہوا تقریباً سارے بولروں نے گیندے اچھی کریں سوائے شادہ آپ کے ٹیم بھی انہوں نے سمجھنا ہوں صحیح نہیں کھلائی تھی اس لیے کہ انہیں شادہ آپ کو یہ میچ نہیں کھلانا چاہیے اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا بیٹنگ کی طرف دیکھیں ہمارے جو بیٹس من تھوڑا سا اچھا کیلیں انہی کی وجہ سے ہم یہ میچ ہا رہے جس سٹیج پہ افتخار اور اماد بھی تھے جب بھی چانس تھا بولنے دن میرا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا تو ٹیمپو ایسا کیا ہے کہ میں اگر بیچ میں بات بھی نہیں کروں نہیں بیچ میں آپ اتنا بولتے تو ہیں اور کہ کتنا بولنا چاہتے ہیں اچھا چلیں آپ بتائیں تو جس سٹیج پہ بابر آؤٹ ہوا اور جو بابر جو چھوٹ مار کر آؤٹ ہوا وہ بابر کو بابر وہ چھوٹ ہی نہیں مارتا یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہم بہت تیز رن بہت تیز رن بہت تیز کھلنا چاہ رہے تھے کہاں تیز کھلے وہی ون سکسی ٹو پہ ہم آؤٹ ہو گئے ہیں وہی ہم نے بولے بھی چھوڑ دیں اچھا چلیں بابر کے آؤٹ ہونے کے بعد ہم پھر تھوڑا سا سم لے ہم سم لے فقر میچ کو آگے لے کے گیا اس وقت بھی پاکستان کے گریپ میں تھا انگلینڈ پریشر میں آ رہا تھا جہاں انگلینڈ پریشر میں آتا تھا یہ آؤٹ ہو گیا سائم آؤٹ ہو گیا سائم تو شروع میں ہی آؤٹ ہو گیا تھا آزم آؤٹ ہو گیا پھر ایک دم وہ پتہ نہیں کیا دیکھا ہوا ہے انہوں نے شادہ آپ میں یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ بات ہو رہی ہے اتنے عرصے سے آؤٹ آف فارم ہے آؤٹ آف فارم ہے اس میں سے کیا لینا چاہ رہے ہیں اس کی جو بیسک ہے اس کی جو وہ ہے اس کی بالنگ ہے بالنگ وہ کر نہیں پا رہا اب آپ اکومیڈیٹ کر رہے ہیں شویب بھئی ایسا لگ رہے ہیں کسی طرح ایڈجسٹ کریں ٹیم میں اس پہ آتے ہیں بات وہی آ جاتی ہے پھر اب میں دوسری طرح لے جاؤں گا جو نئے چیئرمنٹ کوش صاحب آئے ہیں کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی وہی مطلب شاداب کھیلا وہی شاداب چوتے پانچویں نمبر پر آ گیا اچھا چلیں اس کے بعد تھوڑا سا پھر ہم سمجھے اچھی پارٹنرشپ گئی تو انگلینڈ وہاں بھی پریشر میں آیا تو پتہ چلا فکر غلط چھوٹ مارکے آؤٹ ہو گئے پھر اماد اور افتخار لے کے گئے وہاں اماد آؤٹ ہو گئے پھر افتخار آؤٹ ہو گئے تو آپ نے کسی بھی اس سیج پہ انگلینڈ جہاں انگلینڈ پریشر میں آتی تھی وہاں آپ وکٹ دے دیتے تو یہ کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی کوئی تیزی نظر نہیں آئی کوئی بیٹرمن نظر نہیں آئی اور پہ بات یہی آ جاتی کہاں گیا نئے کوچ آئیں وہی ون سکسی ٹو رنس وہی وہی آپ نے گندے چھوڑ دیں اچھا جو سب سے امپورٹن چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کرائم ہے آپ ٹی ٹوئنٹی میں ڈاٹ بال کھیلنا بہت بڑا جرائم ہے آپ چار ڈاٹ بال کھیلتے ہیں چوکہ مارتے تھے تو وہاں ہی آ جاتی ہے تو ہم نے ڈاٹ بالے بھی زیادہ کھیلیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی پاکستان میں کوئی بہتری آئی ہے اور جہاں تک سائم کی بات ہے سائم نے بڑا ڈسپوائنٹ کرا آزم نے بھی میں سائم پہ آتا ہوں اور آزم پہ بھی انڈیویجوال میں بات کرتا ہوں پہلے ٹیم پلاننگ پہ بات کر رہے رو بھئی یہ ہمارے کھلڑیوں کے سٹائل سے لگ رہا تھا کہ وہ تیز کھیلنا جا رہے ہیں وہ پہلے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے کھیلتے تھے اب تھوڑی امپروائزیشن ضرور دکھائی دے رہی تھی لیکن ہماری چیز ہماری ٹیم کلک نہیں کر پا رہی ہے کلک نہ کر پانے کی وجہ کئی نہ کئی پسند نہ پسند کا انصر بھی آپ کو محسوس ہو رہے شاداپ سے پرفارم نہیں ہو رہتا شاداپ کو کنٹینیویشن میں کھلا رہے ہیں ابرار ایک جنون سپنر آپ کے پاس موجود ہے ان کو موقع نہیں دے رہے رو رو بھئی آپ کو آواز آ رہی ہے ساجد بھئی رو بھئی کو آواز نہیں گئی ہے ساجد بھئی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا یہی سوال آپ سے ہماری ٹیم کس جگہ پہ لیک کر رہی ہے اور شدت کے ساتھ لیک کر رہی ہے اس میں دوستی آریوں کا بھی انصر دکھائی دے رہے آج تک جو ہے وہ اغوانستان کی سیریز میں شاداپ کو کپتان بنایا تھا انہوں نے ینگ سٹرز کے ساتھ وہ سیریز ہی نہیں جیتنے دی وہ جس طرح سے وہاں پہ لیٹ کر کے آ رہے تھے تو دوستی انہوں نے وہاں نبھائی تھی آج تک باور دوستی نبھا رہی کیا بہت شکریہ نسیم بھائی آپ کو اور اببو کو بہت بہت سلام جس طرح آپ نے انٹرو دیا انٹرو میں یقینی دفعہ آپ کا سوال والٹ ہے انگلینڈ ورلڈ کیمپے نے دو دار بائیس کی کوئی عام کرکیٹ نہیں کھیلی انگلینڈ نے ہور کر کے آئے تھے ان کے اہلے لئے سے بہت اچھا کام کیا آؤس ٹریننگ بھالنگ کی آؤس ٹریننگ کپتانی ایننگ کھیلی آؤس ٹریننگ اس پر انگلوں نے بھالنگ اچھی کیے پلاننگ اچھی کیے وہ اپنے پلاننگ سے کہے لے ہماری پلاننگ کہاں گئی پلاننگ ہماری نازعباز میں گھوم رہی ہے کیا یہ پلاننگ فیل ہو گئی پاکستان کرکٹین کی آؤس ٹریننگ کپتانی شیب بھائی پلاننگ کر رہی ہے میرا مقصد سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نصیب بھائی میں اپنے اببو کی سوال پر بات کہنا چاہ رہا ہوں سیکنڈ کر رہا ہوں جو میرا والی سوال کر رہے ہیں جو میرے اببو بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک شوگ ہیں بیٹ پلاننگ کے کھیلے ہیں بیٹ شر اور شورٹ سیلیکشن بہت خیر پیاری تھے جس پر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں رزوان جس کو آپ بہت ماسٹر مائنڈ کرتے ہیں اس کے آؤٹ اونر سے رزوان کے آئرلینڈ کے خلاف ہی رنڈ بنائیں گے سی ایونٹی فائب سسٹی فائب بانڈری نائنٹی نائنٹی ایئیٹ سکس مار چکے ہیں دس چکے رہ گئے ہیں اور آؤسٹریڈنگ تین آزار رن آئی سیزی پر بنائے میں ان کو بنا دو مکہ جب پاکستان کے لئے ان کو کھیلنا پڑے گا آٹیکن کرکٹ کھیلنے پڑے گی سٹائک ریٹ بہتر کرنا پڑے گا سوال لیکسٹرم کے علاوہ ان کو آؤسٹرم پر شاڈ کو امپروو کرنا پڑے گا جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروم میں بات کی فائم آیوب کو فائم لیک و میٹیفکٹ پر ان کے لڑکا کھالا کرتے تو موڈرن دور میں بھی ریزوان کو لوگوں نے انیلس نے کام کر لیا ہے تو وہ کوشید کریں گے ان کو آؤسٹرم پر زیادہ زیادہ کیلے کھلائیں ایمان کی طاقت کے ساتھ ریزوان کی جو پلی اپ پر کھلنے کا انداز ہے وہ ایکسٹرہ کور وہ نہیں مارتے کور وہ نہیں مارتے رن وہ سب سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بڑی ٹیم کے خلاف بھی رن کریں جو امپورٹنٹ چیز ہے روف بھائی نے جوائن کر لیا سائز بھائی ایک منٹ آتا ہوں میں آپ کے بعد السلام علیکم روف بھائی علیکم السلام روف بھائی بات یہی ہو رہی ہے کہ ہماری ٹیم آپ کو لگ رہی ہے ورلڈ کپ میں اچھا پینیٹریٹ کرتی ہوئی ہم نے آئرلینڈ کے خلاف پہلا میچ ہار دیا پھر اس کے بعد دو میچ ہم نے تقریباً ون نائنٹی رنس کے چار آور پہلے تین آور پہلے چیز کر لیے تو ہمیں ایک امید ہوئی کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ دو سو بیس دو سو تیس رنس کی ٹیم بن رہی ہے پھر انگلینڈ کے خلاف ایک سو ساٹھ رنس پہ آگئے ہیں ہم لوگ جی رو بھائی رو بھائی کی آڈیو میں پرابلم محسوس ہو رہی ہے پروڈکشن ٹیم تو آپ کہیں کہ ان کو ٹیلی فون لائن پہ لے لیں پلیز ذرا ان سے بات تو ہو جائے کیونکہ یہ ویڈیو لنک پہ بات نہیں ہو پا رہی ابھی ساجد بھائی نے جیسے بات کی کہ رزوان تھوڑے سے چیک ہو گئے انہیں پتا چل گیا رزوان ویسے رنس تو کرتے رہے لیکن جہاں پہ ضرورت پڑھ رہی ہے بڑی ٹیم کے خلاف وہاں پہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے دیکھیں پہلے آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کبھی آپ لوگ رزوان کو یہ کہتے ہیں جب اچھا پرفارم کرتے ہیں کہ بڑی ٹیم کے خلاف نہیں کر پا رہے اور چھوٹی کے خلاف کرتے ہیں تو یہ دوسرے کس ٹیموں کے خلاف کرتے ہیں وہ کیوں نہیں رنس تو کرتے ہیں میں اصل میں میں ایکسپیرینس بیٹر کی پہلے بات کروں گا آپ نے سوال کر لیا میں نے کیا بولا جنہوں نے اچھا کھیلا آپ نے جیسے بولا تیز کھیلنے گایا انٹین نظر آیا وہ یار کس بات کی جلدی تھی سب سے ہلکے بولر یہ مہین تھا اور وہ تھا آپ کا رائٹ آم لیکس پینر آپ نے ان کو وکٹ دے دی کس بات کی جلدی تھی کس بات کی تو کہنے کا میرا یہی مقصد ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر رزوان تو دوسرے بھی کھیل لیں کس نے اچھا کھیلا بابر نے ٹھیک ہے بابر نے اچھی بیٹنگ کر دی لیکن بابر یہ چھوٹ مارتا ہے کس بات کی جلدی تھی آپ اپنی سوچ کو چینج کریں میں ایک کر کے سب پہ آ رہا ہوں آپ رزوان کی دیئے اتنا ایک دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں رزوان سے میں ہڑ گیا میں ان کو اپنی سوچ چینج کرنی چاہیے ان کی سوچ یہ ہوگا کہ چوکے چھکے میں نے ابھی پہلے اپنے اس میں کیا بولا کہ بھائی میڈن گین کھیلنا بہت بڑا جرم ہے ٹی ٹوینٹی میں آپ رنہ بال کھلتے رہتے ہیں میچ کو بڑھاتے بڑھاتے ائرلینڈ کی ٹیم نہیں تھی نا سامنے ٹیم تگڑی آ گئی تھی ان کی فیللنگ سٹانڈرڈ ان کی بالنگ سٹانڈر سائم تو سب کے سامنے آؤٹ ہو رہے ہیں پھر کر کون رہا ہے بھئی رزوان کم از کم آئرلینڈ کے خلاف تو کر رہے تھے یا بی اور سی ٹیم کے نیزلینڈ کے خلاف تو کر رہے تھے ٹیم تگڑی آئی تو یہاں نہیں کی میرا کہنے کا مقصد ہے میرا بھی کہنے کا مقصد یہی ہے میں نے تو اس دن چھٹکی بھی کٹوائی تھی جی دن آپ نے اس کی تعریف کری تھی وہ بھی تو اسی کی اگنس مینچ سر آئرلینڈ آپ اگدم سے اس بات کے اوپر اگدم سے جو ہے وہ میں اس لیے ہو جاتا ہوں کبھی آپ کیا کر دیتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں نہیں میں نے کیا کہا اچھا کھیلیں گے تو اچھا کہوں گا برا کھیلیں گے تو برا کہوں گا میں کیا برے کو بھی اچھا کہوں گا آپ یہ چاہتے ہیں اگر رزوان زیرو پہ آؤٹ ہو جائے میں تعریف کروں آپ یہ چاہتے ہیں اسی پہ پروگرم نہیں مجھے بتا دیں میں پھر وہی کر لیتا ہوں نہیں ابھی اسی پر پروگرام لے کے چاہتے ہیں نہیں تو مجھے صرف یہ تو بتا دیں ابھی اسی پر پروگرام لے کے چاہتے ہیں میں ایک سیکنڈ روو بھائی ذرا دوبارہ جوائن کر چکے ہیں میں ایک سیکنڈ ذرا نہیں آپ کی بات ابھی آتا ہوں میں کمپلیٹ آج یہ والا لیتا ہوں ذرا سن تو نوں ان کو ذرا آواز تو آجائے ہیں روو بھائی کو سن نہیں پا رہے ہیں روو بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے جی انسی بھائی ابھی ہمیں شروع ہوئی ہے رو بھائی بلکل ٹھیک ہے رو بھائی تھوڑا ہمیں بتائیں نا یہ ہماری ٹیم آپ کو لگ رہی ہے ورلڈ کپ میں کمپیٹ کرتی ہوئی ہم آئرلینڈ کے خلاف پہلا میچ ہار گئے تھے ہم نیوزلینڈ کے خلاف جو بی اور سی ٹیم آئی تی سیریز برابر کر کے آ رہے ہیں ہم انگلینڈ کے خلاف آئے ہیں تو پھر پھز گئے ہیں تو یہ آپ کو کیا لگ رہے ہیں فیوچر آنے والا وقت اور ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جب تک آپ کے پاس جو بینٹ ہے وہ سٹرانگ نہیں ہوگا اور جو آپ کی ریپلیسمنٹ پلان ہے اس پر آپ عمل نہیں پرپرلی کریں گے اور جو نئے لڑکیاں ان کو ریکروٹ نہیں کریں گے ان کو چانسز نہیں دیں گے اور اس طرح جب بکٹ زکڑ کر کے آپ لڑکوں کو شامل کرتے ہیں اور بعض رٹیر پلے رہا ہوں کہ رڈائرمنٹ واپس لی جاتی ہے کوئی دوسرے کنٹری میں کہہ رہا ہوتا ہے اس کو واپس بلا کر سارا پناہ جو سلیکشن کریکٹری رہی ہے اس کو بائی پاس کر کے اس کو سلیٹ کر دیا ج جاتا ہے پھر کوئی آپ کیمپ لگاتے ہیں اس میں انفٹ ہو جاتا اور اس کی فٹنس کا خیال نہیں رکھا جاتا اس کو بھی ٹیم میں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے پھر کئی پلیئرز ایسے سلیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جن کا کوئی پرپارمنٹ نہیں ہے اس کی پاسٹ میں اس کے باوجود وہ پاکستان ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پرابلم ہے جن کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے اگر ان کو اڈریس نہ کیا گیا تو باقی جو ٹیمیں ہیں کیونکہ شارٹ فاربٹ میں پاکستان کی کافی عر رہی ہے شارٹ فاربٹ میں بھی باقی جو ٹیمیں ہیں وہ اچھی پرپریشن کے ساتھ آ رہی ہیں اس وجہ سے پاکستان کو ہرڈل ٹیز کرنا پڑ رہی ہے رہو بھئی یہ تو وہ فارمٹ تھا جو پاکستان کو سب سے زیادہ سوٹ کیا کرتا تھا ہم سرفراز کے دور میں بائیس ریٹنگ پوائنٹ سے نمبر ون تھے آج ساتھویں پوزیشن کے اوپر جا کے ہماری ٹیم ہے ہم نے اس دوران کے اندر ایسی کون سی غلطیاں کیے کہ اس فارمٹ کے اندر یا تو ہم آئی کی جگہ پر رک گئے جس کرکٹ سے ہم کھیل رہے تھے ہم وہی کرکٹ کھیلتے رہے دنیا نے اپنے سٹائل کو بدل لیا ہم نے فالو نہیں کیا لائک ان ہاکی لائک ان سکواش جو دنیا آگے چلتی چلی گئی اور ہم اپنی ایک جگہ کے اوپر سٹک کر کے تماشا دیکھ رہے تھے آج ان گیم میں ہمارا کیا حال ہو گیا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جس وقت ہم ڈومینیٹ کیا کرتے تھے جس سٹائل اور جس برینڈ کی کرکٹ کھیل رہے تھے دنیا اس سے تھوڑا پیچھے تھی آج دنیا آگے نکل رہی ہے دیکھن سٹائل پہ اس پہ بیسیکلی جو باقی کنٹریز تھی انہوں نے اس کو زیادہ سیریس لیا نہیں تھا ان کی زیادہ کونسنٹریشن تھی وہ تھی تیسٹ رکیٹ اور بندے کی طرف پان وٹی ٹوٹی گرگٹ کی طرف بہت جی آنفارشنٹلی یہ ہوا کہ بارے پر لی آج جویر تے زیادہ چیئرمن چینجویر جی ہمارے پاس تیسٹ ہے کہ صرف ٹی ٹوٹی گرگٹ رہ گی ہم ٹیسٹ کی ٹیم نہ سکتے ہیں ہم سے بندے کی ٹیم بن رہی ہے اور ایک فاربٹ جس پہ ہم بہت زیادہ سٹرونگ تھے اس میں بھی ہم ڈکلائن پہ جا رہے ہیں جس کی بیسیک وجہ یہ ہی ہے کہ انکمپیٹنسی ہے مینجمنٹ میں بھی انکمپیٹنسی ہے لوگوں کو پارکسن رکیٹ بورڈ پہ بڑی زیمداریاں دی دی جاتی ہیں پھر آگے ان کی جو اپوائنمنٹ ہوتی ہیں مینجمنٹ کی یا کوچنگ سٹاف کی وہ بھی انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں نہ کوئی ایڈکیشن ہے پھر تیسری چیز ایڈکیشن آپ کی آ جاتی ہے کہ ہم ابھی تک وہ پچھلے آئی پچھلی صدی میں زندہ ہے کیونکہ ایڈکیشن کے ہم لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اور یہ جو آگے دنیا آگے بڑھ رہی ہے وہ لیٹس ٹیکنالوجی کے لارے ہیں سپورٹ سائنسز کو لارے ہیں اس میں سپورٹ سائنسز آ رہی ہے پھر باڈی میکنکس آ رہے ہیں کافی چیزیں آ رہی ہیں تو اس نے ہم بہت زیادہ پیچھیں اس وجہ سے ہماری جو اوورار جو ڈالچا اگریگٹ کا وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے کیا لگ رہے ہیں والٹی ٹوئنٹی میں امیدیں رکھیں زیادہ قوم یہ ویسے ٹیم اگر کلک کریں کیونکہ آپ کا بولنگ دپارٹمنٹ ہم نے خود ہی کمزور کیا کوئی دوستی آ رہی ہیں چل رہی ہیں یہاں پر شاہد آپ بار بار ٹیم میں ہوتے ہیں ابرار کیوں نہیں ہیں دیکھیں یہی بات ہے کافی عصر سے ہم یہ کوششن پوچھ رہے ہیں کہ جو آوٹ آف فارم پلے رہا ان کو کس بیس پر سارٹ سلیٹ کر کے لکھے جائے جا رہا مگر کسی پاکستان کرکٹ بورٹ کوئی آئی ایس پیشل جواب دینے کو تیار نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ انوالو ہو گیا اور پیسے کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ پاکستان کرکٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ویدر وہ پرفار کریں ایس ای ایس ای کوچنگ سٹاف یا نہ کریں مگر کیونکہ ان کو پیسہ مہت رہا ہے تو اس لیے وہ ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اسی طرح جو ٹیم کے اندر ایک گروپنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ سپرونگ ہے وہ بھی اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے ابھی گروپنگ کہا ہے رو بھئی رو بھئی ابھی گروپنگ کہاں پر ہے اب تو وہ جو گروپ پہلے تھا وہ تو اب نہیں رہا جو اطلاعات ہیں دیکھیں آپ دیکھیں حسن علی کی جو سیلیکشن ہے وہ بہت بڑا کوئشن مارک ہے کہ اس کو کس بیس پر سیلیکشن کیا گیا تھا ایس ایمپورٹنٹور کے لیے پھر حارس روپ کی جو سیلیکشن ہے وہ بھی کوئشن مارک ہے آزم خان کی سیلیکشن بھی کوئشن مارک ہے اور بھی ایک آج جو میرا کہہ رہا ہے یہ پرابلم تو آ رہی ہے کافی زیادہ جواب کا سکارڈ ہے بیکل لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ابھی ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آتا ہوں تو رو بھائی ذرا آپ سے جانوں گا ہمارے پاس ان کی جگہ پہ بیک اپ ہم نے کیا تیار کیا ویسے کون سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ گلین میکسویل یا سر ویمن ریجرڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے پاس پیچھے ہے کیا اگر ہم پڑوسی ملکی کرکٹ کو دیکھیں کہ آج جو دو تیمیں فائنل کھیل رہی ہیں آئی پی ایل کا ایک پلئر بھی نہیں تھا کہ جو انڈین ٹیم کا حصہ ہو ہماری ساری سیلیکشن پی ایس ایل کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے ایک بریک لے رہا ہوں واپس آتا ہوں تو ذرا اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اٹھ دی سیم ٹائم کیا ہم نے اپنی ٹیم صحیح بنائی ہے پندرہ رکنی بریک کے بعد آل اوٹ میں ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم پر سو میچ کھیل رہی ہے کارڈیف پہنچ گئی ہے بومنگ ایم سے شوئے بھئی ہم نے جو ابھی بات یہ کی تھی کہ فخر زمان کو ہم نے دیکھا تھا ورلڈ کپ میں ہم نے آرام دیا فخر اچھی فارم میں واپس ہے تو کیا سائیم ایوب کو آپ سمجھتے ہیں کہ آرام دے دینا چاہیے ایک آن میچ تو کم از کم ریسٹ دے کیونکہ اور پریشر آپ کیا سمجھتے ہیں بڑا ہوگا مزید دیکھیں آرام تو دور کی بات میں سمجھتا ہوں سائیم تو لکھی ہے کہ اسکارڈ انانس ہو گیا نہیں تو جیس طریقے کی اس کی پرفارمنس ہے ریسٹ کس بات کا ریسٹ تو اس کو دیا جاتا ہے جو تھکا ہوا ہوا یا کوئی وہ اس کو تو اسکارڈ سے باہر ہونا چاہیے تھا دوسرے لڑکے کو آپ ٹیم میں لے سکتے تھا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پلیئر نہیں ہے اچھا بھی آپ نے ایک بات بولی تھی بولی کہ ہمارا ٹی ٹوئنٹی تو ہمارا اپنا فارمنٹ تھا اور ہم نمبر ون تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے دیکھیں ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم ہاکی میں بھی نمبر ون تھے ٹھیک ہے ایک ٹائم ایسا تھا ہم نے ڈومینیٹ کرا بادشاہت تھی ہماری سکوچ میں کہتے نا چھوٹے ہاتھوں میں جاتے گئے آج ہم ہاکی کی ریٹنگوں میں نہیں ہے اس کوئیس کی ریٹنگوں میں نہیں ہے میں شروع کے پروگراموں سے کیا کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اب ہماری کرکٹ کن کے ہاتھ میں آگئی ہے ان کے ہاتھ میں کرکٹ آگئی ہے جنہوں نے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے چلی زیادہ میں وہ والی بات وہ ایسی بات نہیں کروں گا اب آپ یہ دیکھ لیں نا انہوں نے کس اینڈ ٹائم پہ ٹیم اناؤنس کری ٹیم کونسی اناؤنس کری ہم نے ہے آپ نے تو ایک ڈیوڑ مہینے پہلے بول دیا تھا کہ یہ اناؤنس ہوگی اور یہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے وہ تو چھابڑی والے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اناؤنس یہ ٹیم ہوگی تو ہماری کرکٹ بھی ان ہاتھوں میں چلی گئی ہے ہمارے بیک اپ کوئی نہیں ہے نہیں بیک اپ ہے نسیم کسی باتیں کر رہے ہیں آپ بیک اپ کیوں نہیں ہے یہ صاحب جاتا فران وغیرہ ہیں وہ آگا سلمان ہے عرفان نیازی لڑکا ہے عبداللہ شفیق نے بھی کئی نہ کہیں کچھ پرفارم کیا وہ ان کو چیک کر سکتے ہیں بیک اپ ہے اب بھی ہماری سیلیکشن صحیح نہیں ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں نا دنیا تین یا جی جگہ ہم کرکٹ کلنے جا رہا ہوں تین یا چار فاس بولر بہت تھے جبکہ ہمیں ایک فاس بولر بیٹنگ آل راؤنڈر چاہیے آپ نے وہ نہیں کر رہا آپ نے پانچ فاس بولر سیلیک کر لیا آپ ایک بیٹر بھی بڑھا سکتے تھے آپ کے پاس عثمان کے علاوہ دوسرا کوئی بیٹر نہیں ہے سر اگر چینج کریں گے آپ کسی بیٹر کو تو عثمان ہے دوسرا آپشن نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نسیم آپ بلکل صحیح کہہ رہا ہوں ابھی جب ہم انگلینڈ سے جگہ ہم کرکٹ کھیلنے جائیں گے نا می بھی می بھی جی اگر شادہ آپ کی یہی پرفارمنس رہی تو آپ کو عثمہ میر کی ضرورت پڑے گی سر اب تو آپ نے سترہ پندرہ رکھنی ٹیم اناؤنس کر دی ہے نا میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں جن کے ہاتھوں میں ٹیم چلی گئی ہے انہوں نے ٹیم ہی غلط سیلیک کری ہے اور جن کے ہاتھوں میں یہ ٹیم ہے ان کا کیا ایکسپیریانس ہے انہوں نے تو ہر چیز شو کر اچھا پھر یہ شو کر رہا ہے نہیں 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 جی وہ ٹیم روک لی ہے کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے کیا کہ میڈیا کو وہ کرنا تھا میڈیا بھی یہ تو موسین نکوی صاحب نے خود روکی ہے کیوں روکی پہلے تو بات یہ ہے بھئی وہ کہہ رہے ہیں رائی یہ تھی کہ آپ کے جو دونوں آپ کے سینئر مینجر وہاں بریاز یوسف کوچ اور کپتان ٹیم بنا رہے تھے انہوں نے کہا یہاں جو سیلیکشن کمیٹی بیٹھی ہے اس سے رائے تو لیں ہاں اچھا یہاں جو بیٹھی ہے تو کیا دیڑ لگتی ہے آج کل تو کیا ہے دو منٹ میں تو ہو جاتی ہے اس کو ایشو بنانے کی کیا ایشو میرے خیال ہے کوئی اور تشویب بھائی کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ رو بھائی کیا خیال ہے سائم کو آرام تو اٹلیس بنتا ہے دیکھیں اب تو آپ پندرہ اناؤنس کر چکے ہیں اب تو آگے کون اور پیچھے کھائی انہی کے ساتھ یہ اب ویسٹ انڈیز جائیں دوسرا کوئی ہمیں آپشن دکھائی نہیں دے رہا ہی امریکہ میں ہم نے انہی کے ساتھ جا کے کھیل لے ہیں یہ ٹیم غلط بنی ہے آپ کے خیال میں اور کیا سائم ایوب کو اب آرام بنتا ہے کتنا بھائی بہت ٹیلنٹ ہے بہت ٹیلنٹ ہے کب تک کھلائیں بھائی لیکن سیم بھائی بات یہ کہ ہمیں دکھائی بھی ایسی چیزیں جاتی ہیں کہ ہمیں یہ لگے کہ ان سب سے بہتر یہی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو جتنی بھی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں ونٹ کپ کلنے کے لیے اس میں مجھے کوئی ایک ٹیم بتا دیں ایفن امریکہ کی ٹیم بتا دیں کہ جس میں دس تس گیارہ گیارہ ایفن کی ایفریج والے بیٹس بین انہوں نے سلائٹ کیوں اپنی ٹیم میں اس میں کوئی ایسا مجھے بولر بتا دیں کہ جو پچھلے چار ساتھ کی کوئی پر فارمس نہ ہو اور پھر وہ ٹیم پر ساتھ دنگر آنو اور ہمیں یہاں پہ پاکستانی قوم جو کہ ایک سیبلش سیٹ اپ ہے پاکستان میں ٹریکٹ کا پاکستان انہیں سو باون سے ٹس ٹریکٹ کیے رہا ہے ایک دو ورڈ کپ پاکستان جی چکا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا اس سے بہتر سلائٹ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے ہمارا بھی بیک اپ پلین نہیں ہے اور یہ اگر چاہے پر فارم کریں یا نہ کریں ان کی ایفریج دس کی ہو گیارہ کی ہو اور ان کو سلیٹ کرنا ہماری مجبوری ہے بولرز ہیں چاہے انفٹ ہیں چاہے وہ پر فارم ان سے سپننر سے نہیں ہو رہا دو دو ورڈ کپ انہوں نے پاکستان کو ارادی ہے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے ہمارے پاس ان کی ریپلیسمنٹ پلین نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا دیکھیں نا کہ آپ گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے نا کہ آئی سی سی آپ کو بہت ہیوی فنڈنگ دیتا ہے اور وہ فنڈنگ کے در جا رہی ہے نا آپ سے گراس روٹ سرکچر ڈویلپ ہو رہا ہے نا آپ سے ڈویسٹک ریکٹ چلائی جا رہی ہے نا آپ کے پاس بنچ سٹرونگ ہے نا آپ کے پاس ریپلیسمنٹ پلین ہے نا آپ سے ٹیم سلیکٹ ہو رہی ہے نا آپ سے سلیکشن کوئیٹی بان رہی ہے آپ کا میڈیکل پینل زیرو وٹا زیرو ہے جو فاسکوالرز آتے ہیں کوچنگ سٹاف آپ کا نل ہے آپ کے پاس آٹھ دس فاسکوالر آئے ہیں ان میں سے دس میں سے آٹھ ہنپٹ ہو کر باہر ہو گئے ہیں نا آپ کے میڈیکل پینل کو تشکیز کرنی آتی ہے نا آپ کے کوچس کو ان کو طور پر ان کو گائیڈ کرنا آتا ہے تو اب یہ پرابلم ایک جگہ نہیں ہے بیش بات پرابلم ہے جن کا حل بہت ضروری ہے اور اگر ان کا حل نہیں نکالا تو پھر ہم اسی طرف جائیں گے جس طرح ہم ہماری باقی گیم تباہ ہوئی ہیں ہماری دسٹریکشن اسی طرف ہوگی ساجد بھائی یہی آپ سے بھی سوال ہے کہ یہ کیا ہماری سسٹم ہم آٹ آف فارم لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں جو فلاپ ہوتے رہے ہیں ہم نے ہماری مجبوری تھی اتنی بڑی مجبوری ہے اتنی بڑی کرکٹنگ نیشن کی جو انیس سو پچاس سے کرکٹ کھیل رہی ہے جو ٹی ٹو انٹی میں ڈومینیٹ کرتی رہی ہے اس فارمٹ کے اندر اس کی آج یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ ایک کھلاڑی بیس میچوں سے ناکام ایک کس میچوں سے ہمیں اسے ہی لے جانا پڑ رہا ہے ایک کھلاڑی آٹھ دس پندرہ میچوں سے کچھ نہیں کر سکا ہمیں اسی کو لے جانا پڑ رہا ہے مقصد ہے ہم اتنے جو ہے وہ نہ تو ہم نئے لوگوں کو چیک کر پا رہے ہیں ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے آغا سلمان کو ایک میچ ہم نے کھلا کے نہیں دیکھا وہ کیسا پرفارم کریں گے ہم باقیوں کو لانا نہیں چاہ رہے ہیں ہم چلنا ہی ان کے ساتھ چاہ رہے ہیں جو اس وقت ٹیم کا حصہ بنے میں دیکھیں نسیم بھائی بہت امپورٹر نے یہ پڑے عرصے بعد پاکستان کرکٹر پورٹ کے چیئر موسی نپی صاحب وزیر داخلے ایک ایسا بندہ ہے جو کرکٹ کو صدارنا چاہتا ہے کرکٹ کو دکھا کرنا چاہتا مجھے پوری سپورٹ ان کو کرنی چاہیے ابھی انگلینڈ آخری میچ دیکھنے وہ جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹر ٹیم جس نے آئیلینڈ سے میچ ہری تھی انہوں نے دو گھنٹے میٹنگ کری جس نے لڑکوں کا بہت بڑا موسی نپی نے واضح توڑ بڑا میسج کر دیا میریج بینڈ کو کھڑا دیو کو جس نے ٹیم میں سیاست کری جس نے محول کرت گیا پہلی فرصتوں ٹیم میں نہیں ہوگا اسی لیے انگلینڈ آخر میچ جیکھنے جا رہے ہیں دوسرے سوال یہ پہتا ہوتا ہے ساجد بھائی وہ ٹیم کو سمجھانے کے لیے میرا سوال یہ ساجد بھائی میری بات سنے ساجد بھائی میں ہی کہہ رہا ہوں وہ ٹیم کو سمجھانے کے لیے جائیں گے تو ٹیم کھیلے گی چار دن پہلے انہوں نے لاہور میں میٹنگ کی تھی پہلے گراؤن میں ملے تھے پھر رات کو ڈینر پہ بلایا تھا پھر چار دن بعد وہ میچ آر گئے تو انہوں نے آئرلینڈ جا کے سمجھایا اب وہ سمجھانے کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں تو مقصد ہے کہ وزیر داخلہ صاحب جا کے سمجھائیں گے تو ہی سمجھ آئی گی ویسے سمجھ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کیوں کہہ رہے ہیں بلکل یہ کہہ رہا ہوں کہ حالت نصیب بھائی حالت ایسے پیش کر دی گئے خلاڑیوں نے نصیب بھائی حالت ایسے پیش کر دی گئے خلاڑیوں نے حالت ایسا کر دیا گیا ہے آپ مجھے بتائیں چائنگ کا عمرتی نے کیوں رسیت کیا پہلے ایسا تھوڑی بڑھو گی بات سن لیں اپنے جی ساجد بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرے کو تو ٹائم دے دیں میرے کو تو ٹائم دے دیں سر آپی کو تو دے رہے ہیں ٹائم آپ بولیں تو صحیح نا آپ تو چیخ رہے ہیں ڈاڑ بھی رہے ہیں آپ بات تو کریں نا یاد بھائی تو میرا نصیب بھائی میرا فلو ٹوٹ جاتا ہے میں ساتھ سمجھ سے بات سے بات کر رہا ہوں سر میرے کو ٹائم پر تو دیں جی ساجد بھائی جی ساجد بھائی آپ کئی ہے میں نہیں پہلے اس کا حال اببو جی سے بات کر رہا ہوں پوری پہ رہا ساجد خان صاحب یہ بادشاہ سلامت صاحب کے تو مزے آ رہے ہیں آئی لینڈ چلے گا جی میں اگر آئی لینڈ کی ٹیم وہ دو کیچ نہیں چھوڑتی تو آپ بھی ماشاء اللہ اتنی کرکٹ کھیلیں اتنے سمجھ دار ہیں اتنے اونچے لیویل کے آپ کوچ رہے تو کیا ریزرڈ آتا کل بھی کیا اونچے لیویل کے کوچ رہے ہیں سائم کو کہتے ہیں میرا شاگرد ہے تو ہو جاتا ہے کچھ نالائک نکل جاتے ہیں اس تف کیا مطلب لیکن ایک 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 تو ان کا شاگرد ہے ایسا بھی جس نے اپنی قیادت میں دو عالمی ٹائٹل دیتا ہے وہ بھی ان کا شاگرد ہے تو پھر آپ کیا کہنا چاہ رہا میں نے مقصد ملہ جلہ رو جہاں یہ باشا سلامت صاحب ہیں انہوں نے جو اپنے وزیر رکھے ہوئے ان کا کیا کرکٹ ایکسپیرینس ہے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے یہ آ جائیں گے یہ چلے جائیں گے وہ آ جائے گا ابھی تک انہوں نے کیا اچھا کام کر رہا ہے محسن نکوی صاحب نے کون سا اچھا کام کر رہا کوئی ایک بتا دے نہیں اچھا کام تو چلے محسن نکوی صاحب کا تو یہ شویب بھائی کا لوجیکل پوائنٹ ہے کہ کیا چیزیں ذرف سامنے آنی چاہیے کہ بھائی آپ ہر دفعہ جائیں گے سمجھائیں گے تو ہی ٹیم کی سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا ایک چیز اور میں کہہ دوں اببو اور بیٹا کھیل لیں ہم لوگ چلے جاتے ہیں میں اور رعوف بھائی یہ کر لیں اببو اور بیٹا دونوں یہی بولے جا رہے ہیں ہمیں تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نصیب بھائی مجھے نجیب بھائی دو میٹ دے دے دو میٹ دے دے اسی لین پر موجود ہے نا اسی لین پر موجود ہے اسطاد مطل میرے اببو لین پر موجود ہے موسی نقی پاکستان کی تاریخ میں منیجمنٹ میں ایسا بندہ آیا ہے پاکستان کرکٹ کو کچھ بیتر کرنا چاہتا ہے اس نے آکے اس گروہ کو ختم کیا لوگیا سسٹم ختم کیا ہے اور میرا محصہ وصف یہ ہے اگر موسی نقی صاحب نہیں آتے تو پاکستان کرکٹ بورڈ پر جو دو لوگیاں آتے ہیں اسی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں لوگیاں ایک دوسروں کو مارنے میں ڈریسوں میں لڑ جاتی مگر موسی نقی صاحب کے آنے سے یہ چیز تو کابو ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہتا پاکستان شیب بھائی تو کہہ رہے ہیں کپک کی گرکٹ کو کمزور کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے شیب بھائی کی رہے ہیں شیب بھائی کی رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگی ہے یہاں پر ابھی لوگی کہاں ختم ہوئی ہے آپ میرا محقب لینے آپ میرا محقب لینے آپ میرا محقب لینے ابھی جیسے اس نے ایک منٹ تھوڑا سا میں بھی کہہ دوں ابھی جیسے آپ نے کیا بولا کہ بومبائی کی ٹین چھٹے یا ساتھویں نمبر پہ پلیئر ان کے ہی ساتھ آخری نمبر پہ سر سب سے زیادہ ان کے پلیئر ہیں رویت شرما ہردک پانڈیا انہی کے لڑکیں ہیں تو اس وقت پاکستان میں جو کرکٹ میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایٹی پرسنٹ کے پی کے ہی لوگ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کا تو کوئی سلیکٹر بھی نہیں رکھا وہ موسی نکوی صاحب باشا سلامت ہے ان کی کیا سوچ ہے یا آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ نظر چلیں یہ سوچ بھی ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے لیکن ہم تھوڑا سا ہمارا اور بھی ٹوپک ہے رو بھئی آپ سے یہ بات نہیں ہوئی تھی آپ سمجھتے ہیں پندرہ رکنی ٹیم صحیح بنی ہے یا ہم نے ایک فاس بولر زیادہ شامل کر لیا ویسٹر انڈیس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے رو بھئی آپ کو آواز آ رہی ہے رو بھئی آپ مجھے سن رہے ہیں میں خیالے رو بھئی کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے بے کوئی ٹھیک ہے آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انڈین پریمیر لیگ آج ختم ہوئی ہے پروڈکشن ٹیم انڈین پریمیر لیگ میں ایسا دیکھنے کو ملا کہ دھائی سو رن دو سو ساٹھ رن دو سو ستر رن وہ چیز بھی ہو رہے ہیں اور پابندی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں ایسا کرکٹ مقصد ہے کہ صرف ایسا لگا صرف بیٹ کیا گیم ہے بال کا تو گیم ہی ختم ہو گیا ہے بال نے تو بانڈری کے باہر ہی جانا ہے جو ہم نے وہاں پہ کرکٹ دیکھی اس پر دنیا کرکٹ کے چیمپین بیٹر آپ ورات کولی کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کس انداز سے اس پر بات کی ذرا پہلے ورات کولی کو سنتے ہیں پھر بات کریں گے آگے میرے خیالے کوئی اگر یہ آوڈیو کے ساتھ سنوا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا پروڈکشن ٹیم آپ آوڈیو ذرا آن کریں اس کی تاکہ سنوائیں کہ کولی نے کیا کہا جی ذرا سنوائیں آئیے تھوڑا سا کولی کی آوڈیو جو ہے نا وہ ذرا سنوائیں اس کو ذرا ہم نے سنوانا ہے کولی نے بڑی بات کہی اس پہ شویب بھائی ان کا کہنا ہے کہ یہ کرکٹ کو بیلنس خراب کیا ہے ذرا پروڈکشن ٹیم یہ میں نے خاص طور پر ساوڈ بجوائے تھا اس کو ذرا چلوا دیں تو ہم ہمارا مقصد صرف یہی ڈسکس کرنا ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا دیکھیں میں اس سے پہلے بھی آپ پروڈگرام میں کہہ چکا ہوں جتنی بھی آپ پی ایسل آئی پی ایل کے ٹیمیں بڑھائیں گے اتنا سینڈر آپ کا گراف نیچے آتا جا رہا ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ دو سو تریسٹھ رن چیز ہو گئے دو سو دو سو تریسٹھ رن چیز ہونے کا مطلب کیا ہے مطلب یہی ہے نا کہ نہ آپ کے بولر اچھے ہیں نہ آپ کے کپتان اچھے ہیں اچھا دو سو چالیس پیتالیس رن بھی ایک وکٹ پہ چیز ہو رہا ہے حالانکہ جب آپ بھی اتنے رنس چیز کرنے جاتا ہے تو آخر تک میچ جاتا ہے اس کے بعد کئی ساتھ آت اوٹ ہونے کے بعد اس سے کیا چیز نظر آئی اس سے چیز نظر یہ آئی کہ گراؤن کی لمبائی بھی کم ہے پچیز بھی بیٹسمن کے فیور میں ہیں اب آپ دیکھ لیں نا آج فائنل پروپر ہوا کس طریقے سے ریزلڈ آیا وہی ایک سو ستر اسی رنس کے میچ ہوئے ہیں تو یہ جتنی بھی آئی پی ایل یا پی ایس ایل کی ٹیمیں بڑھیں گے اتنا سینڈرڈ نیچے آئے گا یہ ٹیمیں بڑھنے کا سینڈرڈ تو اب تو پی ایس ایل میں بھی ساجد بھائی دو ٹیمیں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کولی نے یہ بات کہی کہ اتنا زیادہ بیٹ کا ڈومینیٹ کرنا یہ کرکٹ مزیدار نہیں لگ رہی انین پریمیر لیگ یہ کس وجہ سے اتنا ہو رہے ہیں کیا چکر کیا ہے ون ٹو کے لیے نصیم بھائی سروراد کولی اگر جو بات کہہ رہا ہے چکو جو بات کہہ رہا ہے جس نے ایسی سینچری بنائی ہے اور دنیا کرکٹ کا رو مارڈ میں کہہ رہا ہے اس کو یقینی دو کا عقاعت ہے اور آئی پیل ساجد نے ایک چیز کی مجھے خوچی ہو رہی ہے آج آپ بڑے خطاب دے رہے ہیں اس کو چکو کہہ رہے ہیں مجھے اببو کہہ رہے ہیں آج آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں سر آپ میرے اببو تو ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے وہ چکو اس کا نام ہے اور دوسرا سر سر اببو آپ دیسا تیلے بیٹی جو آلائٹ بینک بنائی تھی جیل وکی سیلی امی لکی یہ سب آپ کے نام دیئے میں ہم نے آپ سے سکھا ہے اببو آئی لب یوں مگر اببو یہ میں نے محبت سے کیا ہے دل سے کیا اگر آپ کو میری بات اببو پہ بری لگتی ہے میں نے اچھا اپریشیٹ کر دی اببو 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 آپ کے لیے کہ آنا تیلے باپ کو یہاں پر کل آپ نے سال کے اپنائی بہت یہاں پر سکیلیو بناتے ہو میں تکڑا نہیں بیٹا بوڑا بیٹا بوڑا بیٹا بوڑا صرف بیٹا کہتے ہیں آپ جو اتنی دفعہ اببو کہہ دیا چلیں وہ ساجد بھائی خیر آپ کی محبت دونوں کی مجھے پتہ ہے آپ دونوں ایک ہی علاقے میں رہیں تو اس میں جو ہے نا یہاں آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے تینکیو وریمچ شویب بھائی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ عبدالرہوب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو وریمچ ساجد خان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے نیکسٹ ویک تک ہماری انگلینڈ کی سیریز ختم ہو جائے گی اور پھر ہم ورلڈ کپ کی ٹرانس میشن میں انشاءاللہ سٹرڈے سے آپ سے ملاقات کریں گے ٹل دین اللہ نگے بان اللہ حافظ